دیکھئے اگر موہ میں بدبو ہوگی سات قدم پہ موہ میں کوئی چیز فسیل ہوئی ہوگی سات قدم پہ بدبو ہوگی لوگ دور ہو جائیں گے مگر حدیث کہہ رہی ہے جب کوئی جوٹ بولتا ہے تو اس کے موہ سے بدبو یہاں سے نکرتی ہے ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے سارے پریشتے لحنت کر جوٹ تو آج کے الفیشہ بنا ہوا ہے سریعہ قرآن نے کہا کہ جوٹے پہ لحنت آئے مگر لوگ جوٹ بولنا عادت ہوئی ہے یعنی فائدہ بھی نہیں ہے تو بھی جوٹ بولتے ہیں باپ گھر میں بیٹے کے کہتے ہیں تو اپنے نہیں ہے خود بھی جوٹ بول رہے ہیں بیٹے سے بھی جوٹ بلوانا بند خدا جوٹ گناہ کبیرہ ہے کبیرہ پھر ہم کہتے ہیں دعائے قبول نہیں ہوتی گناہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن جوٹا انسان اپنی شخصیت کو قتل کر رہا ہے خصوص سے نے کہا وہ تاجر ہے خصوص سے نے کہا وہ بڑی پوسٹر ہے بزنس مین ہے وہ اپنی شخصیت کو قتل کر رہا ہے اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کرے گا ہفتہ مجھے شوٹ خود جو ہے خودوشی ہے شخصیت کا قتل ہے ایک آدمی آپ کے سامنے جوٹ بول گیا آپ اس پر اطمات نہیں کریں سیدھی کہتے جوٹ نہیں بولو آج کل جو بزنس سکھایا جاتا ہے یورپ امریکہ میں کہ کیسے اچھے بزنسمنٹ بنو اس کے آپ حصول پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری سلامی چیدیں ہوتی ہیں اس میں دو مین حصول ہے کہ اگر کوئی کمپنی چاہتی ہے کہ پوری دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے اور لوگ اس پہ اطماعات کریں تو دو چیزوں تین چیزوں کا خیال بکھیں ایک جوٹ نہ بولیں جو اسلامی چیز ہے دوسرا باعدہ خلافی نہ کریں اور تیسرا ملاوٹ نہ کریں تین کو اسلامی حصول ہے اور اس وقت جو بھی کمپنیاں ہیں حتی یہودیوں کی کمپنیاں ہیں لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں صرف انہی تین چیزوں کی وجہ سے سو سو سال تک وہ کمپنیاں پوری دنیا میں چل رہی ہیں پاکستان سے لوگ لوگ بیچارے یورپ امریکہ میں کہتے ہیں ہم نے پاکستان سے کاروبار کیا چاول منگانے تھے انہوں نے پتھر بھیج دی وہ ایک ہی وقت میں کماتے ہیں بس پھر تو کوئی حصول سے نہیں منگایا گیا پورا ملک بدنام ہو جاتے ہیں اور جو اچھے ملک ہوتے ہیں وہاں کسٹم یہ چیزیں کنٹرول کرتے ہیں کہ ملک کی بدنامی ملک کو نقصان ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ خود اسلامی ہم تو حیران ہو گئے کہ یہ بزنس سکھا رہے ہیں اور اس میں کتنے حصول سارے جو ہے وہ اسلامی حصول ہیں کہ اگر آپ چاہرے ہیں اچھی بزنس منگ بنیں وہ آدھا خلافی نہ کریں بزنس ٹرسٹ کا نام ہے آج جو سو سو سال سے کمپنیاں اسٹیبلش ہیں وجہ کیا ہے کہ ان کا ٹرسٹ لوگ ان پر اعتماد کرتے کہ ان کا مال صحیح ہے یہ ملاور نہیں کرتے تو سو سال سے بھی زیادہ وہ کمپنیاں چل رہی ہیں لوگ ان کی خریدار تو یہی چیزیں ہیں کہ چھوٹ جو ہے زہر ہے وہ خوشی ہے بزنس کے لیے بھی یہاں دنیا میں بھی آخر اپنے تو دائرہ کے لانت پڑھتی ہے سارے برجتے لانت کرتے ہیں وگر یہاں پہ وہ انسان بدبست ہوتا ہے کبھی میں چھو بزنس میں نہیں ہو سکتا جو چھوٹ بولے اور بازہ سلافی کر رہا اور ملاور کر سکتے ہیں